الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین شریعت کا علم مقصد دنیا لیکچر نمبر 112 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما مما يبتغا به وجہ اللہ عز وجل لا يتعلمه الا ليصیب به ارادا من الدنیا لم يجد عرف الجنہ يوم القیام یعنی ریحہا او کما قال علیہ السلام جس شخص نے اللہ کی رضا مندی والا علم یعنی شریعت کا ہے دوسرا علم نہیں شریعت علوم یہ طلباء کے لیے اور اوپر جو طالبات موجود ہیں توجہ سے اللہ کی رضا مندی والا علم اس غرص سے حاصل کیا پڑا پہلے ہی مقصد یہ کہ اس کے ذریعے سے دنیا کماؤں گا پہلے ہی حافظ بنوں گا حافظہ بنوں گا علمہ بنوں گی اور پھر دنیا کماؤں گی اس غرص سے اس نے شریعت پڑی اب اس کا مقصد ہی یعنی ابتدا نیت ہی وہ غلط ہوگی شریعت کو جب بھی پڑا جائے گا تو اللہ کی رضا مندی کے لیے پڑا جائے گا کہ موقع ملا تو میں دین کی خدمت کروں گا ہمارے استاد حافظ محمد عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ جب دین پڑھتے تھے اوڑا والی میں بھی اور علی گر سے پڑے ہوئے تھے کسی نے پوچھا کہ اب کیا کرو گے ان کا جواب بڑا خوبصورت ہے کہ میں لیکچرشپ حاصل کر کے دین کی خدمت کروں گا اور جن کا پیریڈ فری ہوتا نا طلبہ کا وہ بھاگ بھاگ کر حافظ آپ کے پیریڈ میں پہنچ جاتے ہیں تھے ہم فسٹ یر میں بیٹھتے تھرڈ یر کی کلاس میں کہ وہ جو لیکچر دیتے تھے سبحان اللہ دین سے بھڑا ہوئے تھے اس لیکچرشپ یاد پر ہم اپنی سائن ambinity تیار کرنے تھے کم ہی کیا اب علم حاصل کیا کہ میں دین کی خدمت کروں اللہ کی رضا مندی والا علم یعنی شریعت کا علم اگر کوئی اس غرص سے حاصل کرے کہ پیسہ ملتا ہے بڑی تنخواہیں بڑی ہوتی ہیں وہ ایک مجھے یاد آیا شروع شروع میں چوہدری بشیر صاحب اور دو چار بزرگ ہوتے میں نیا نیا موبائل آیا تو میں یہاں رکھتا ساتھ چابی ڈالتا چھوٹی سی ایک میری گاڑی ہوتی ہمارے ایک کلیک تھے انہیں نے زریعی اینورسٹی سے ایم ایسی کی تھی ہم سے سینئر تھے دو کلاسیں آگئے تھے تو وہ کہیں سلام آباد آئے اس گلی کے اندر ہی وہ نے مقام لیا تو وہ پھر گئے پرانے ساتھیوں میں وہ کہلنے گا اہمیں زریعی اینورسٹی کھے کھاندے رہے ہیں وہ شاہد طیب زہدی چونکہ ہمارے کلاس فیلو تھے سینئر آندھا ہے موبائل رکھا ہے گڑی رکھی ہے ٹھارٹنل آندھا ہے نماز پڑھا آندھا ہے کار پڑے مزے نال پہ ہی پہ وہ اپنی ڈگری کو آپ نا دوستوں میں بیٹھ کر وہ چرا تنگ ہو رہا تھا پھر وہ بات ہم تک بھی پہنچ گئی ایک دن مجھے ملے کفر سرد میں نے کہاں اب نماز پڑھنے نہیں آتے کہاں تو تقریر یہ نہیں سخت کرنا ہے میں دو خاندان دی کفالت کر رہے ہیں اہم بم پھٹے گا مر جانگا میں جمعہ بھی نہیں پڑھ دا سبحان اللہ سوچ اور فکر اپنی اپنی تو ایسا شخص جو دنیا کے لیے دین حاصل کرتا ہے یعنی مقصد ہی غلط ہے مقصد ہی غلط سزا کتنی ہے لم یجد عرف الجنہ قیامت کے دن اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی سخت ترین سزا ہے جنت داخلہ بڑی دور کی بات ہے جو ایک حدیث میں چالیس سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی مومنوں کو اور جو دین اس لیے پڑھتا ہے ہم پڑھتے تھے دین اللہ پر بڑی سخت بڑی سخت زندگی تھی بڑی سخت ٹف زندگی کہ دنیا بھی پڑھنی ہے ساتھ دین بھی پڑھنی ہے کھانا بھی پکانا ہے کپڑے بھی دھونے سخت ترین تو وہ ایک ہم سے سینئر ایک کوئی آئے تو انہوں نے کہا جی وہ یہ اب زیدی کے روح میں چلے جائیں جمعہ رات آئی تو کہنا کہ کہیں جمعہ کے لیے مجھے بھیجے عالم آدمی تھے ہم تو طالبیلن تھے تو میں نے کوشش کر کر آکے ایک مسجد پتہ کیا اس نے کہ میں ہم آنا ہے جمعہ پڑھنے کا جی بھیج دیں میں نے کہا جی تیاری کرنے کل آپ نے جمعہ پہ جانا ہے کہتا ہے مسجد کچھی ہے کہ پکی تو میں ہمیں تو اس وقت سمجھ نہیں ہوتے تھے ان سے میں نے کہا جی آپ نے جمعہ پڑھانا ہے کچھی ہے پکی اگر نہیں ہوں جمعہ پڑھانا ہے کچھی مسجد ہوئے نا خدمت ہی نہیں کر دیں اب معنی ہے کہ جمعہ پڑھاؤں آیا باؤں جمعہ پڑھاؤں سبحان اللہ تو پیسے ملیں گے وہاں سے سزا کتنی ہے کہ قیامت کا دن جنت کی خوشبو بھی نہیں بڑے میں احران ہوتا ہوں کہتا ہے جس فیلڈ میں اب میں نے تو دن رات گدارے ہیں یہاں پر میں نے ایک عالم کو کہا میں وہ سٹیپلر سے پیک کر کے پیسے پھر پن لگاتا ہوں ٹرسٹ کے لفافے پر پھر میں دیتا ہوں کسی تو بھی آپ آئے ہیں چلو یہ خدمہ تو وہ وہ تو بند ہوتا ہے اور وہ میرے ساتھ ہی فوراں گاڑی بیٹھ جاتے ہیں تو انہیں پیسے کسے پتہ لگ جاتا ہے وہ مجھے کہندہ ہے جب تو سی لبابا دیتا ہی وہ باشرم گئی سی فوراں میں کہا ہاں کہندہ جی میں پیشاپ کر رہا ہوں کہندہ پیشاپ کر رہا نہیں جاندے یہ لوگ جاکو تھے پین پٹھ کے بھیگ دینے پیسے پوری نہیں گئے کٹنے لا اس طرح کی درجن و باقیات سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ان کا حق ہے خوب دینا چاہیے ایک آدمی گاڑی میں آیا ہے چل کر آیا ہے اس کے خدمت ضرور کرنی چاہیے لیکن قیع کرنا ہم نے پیشلے دنوں لیکچر دیا ہے کہ معزن جو پندرہ منٹ پہلے امام سے آتا ہے بیس منٹ پہلے اس کو بھی تنخواہ نہیں دی جا سکتی ادان کی تو نماز پڑھانے والے کو تنخواہ کیسے دے دیں قاری صاحب کو دیں گے جو وہاں پر بچوں کو پڑھا رہے ہیں صبح سے شام تک یہ جو عالیم آتے ہیں ان کی خدمت اپنی سطاعت کے مطابق خوب کرتے ہیں تو میں نے اسے بیسے پوچھا بھی یہ انہیں پتہ کیسے لگ جاتا ہے منٹ کے بعد ہی پھونا تھا شادی بہت شکر ہے انہیں کہنے پہلے جا کے انہوں کھول کے ویکھ دینے بھی پیسے پورے آن نہیں نہیں تو واپس آ جاتے ہیں تو فرمایا قیامت کے دن ان کو جنت کی حوا بھی نہ ملے گی امام احمد لے کر آئے ہیں آٹھ ہزار چار سو ستاون نمبر سیدنا عقاب بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم لی جاری بھی العلماء او لی ماری بھی صفحاء او یسرف بھی وجوہ الناس الیہی ادخلہ اللہ النار بڑی سخت بعید ہے جس شخص نے علم حاصل کیا علماء سے مقابلہ کرنے کے لئے کہ وہ بڑا علم اینہ اچھا اس فن کا امام ہے میں اس سے زیادہ یاد کرتا ہوں یاد کیا اس کے پاس پہنچ کیا آ بھئی آ بھئی سعودی عرب میں ہوں علماء کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک بڑے شیخ بیٹھے ہوئے تھے پاکستانی تو ایک نوجوان جو تھے وہ نئے نئے فازل ہوئے تھے تو وہ پوری حدیث عربی میں پڑھتے پھر اس کا ترجمہ کرتے گفتو جو چل رہی تھی علمی وہ بڑے شیخ استاد محترم کہتے اور گل سنے تیرے پنجابی آنڈی تو سیدھے جی پنجابی شدیس وڑا دینا کٹل آ دینا اب جو شخص علماء سے مقابلہ کرنے کے لئے علم حاصل کرتا ہے اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لئے جیسے حضرت عمر سے ایک بندے نے پوچھا واقعہ یاد آئے مسئلہ آپ نے جواب دے دیا کہتے ہیں ٹھیک جواب دیا آپ نے کہا ادھر آن کیا مطلب ٹھیک ہے کہ میں نے یہ مسئلہ پناہ صاحبی سے بھی پوچھا تھا اس نے ایسی جواب دیا آپ نے کڑا نکال کے اس کی پیٹ پہ لگایا دیکھو جب مسئلہ کا پتہ ہے تو پھر پھر دوبارہ سوال میرا ذات لیے ایک شخص نے سوال کیا میں نے جواب دے دیا کہتے ہیں ٹھیک دیتا ہے سیال کوٹ کی بات میں کہتے ہیں انہوں پتہ سیکھنے آن جی میں کہا پوچھے کو آکھے بیکھا سیکھ کوئی علم شلم ہے ابھی سیکھنے نہیں سبحان دیکھو سبحان اللہ جس شخص نے علماء سے مقابلہ کرنے کے لیے علم حاصل کیا یا لیو ماری بیہ سفہا بے وکوفوں سے تجھے تو آتا ہی کچھ نہیں بڑی حدیث آج خوبصورت ہے ہمارے ایک استاد تھے ہم ان سے ملنے کے لیے گئے دو طالب علم ایک مجھ سے سینئر میں نماز پڑھی ان سے پیچھے ملے بڑے خوش ہوئے کہا لیں کہ میں نے کتاب لکھی ہے کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم دونوں ہسے کتاب کیسی ہے جو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہنے کا مقصد یہ تھا اتنی علمی کتاب ہے سمجھ ہی نہیں آتی دیکھنے کا فائدہ کیا ہوا جو بے وقوفوں سے جھگڑنے کے لیے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تمہیں تو اور غرض علم حاصل کرنے کی یہ ہے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تین بیماریوں ہو گئی نا دیکھیں تین بیماری ہیں اور تینوں ہی خطرناک تینوں ہی خطرناک صدا کتنی بڑی ہے ایک تو اس نے محنت کی سولہ سال تک پڑھتا رہا بیس پچی سال کا ہوا افراغت ملی پھر آگے پڑھاتا رہا پھر تخصص کیا پی ایجڈی کی اور سارے کا مقصد کہ علاقے کے اندر پتہ لگے کوئی عالم آیا علاقے کے اندر صدا کتنی بری ہے اللہ تعالیٰ ادخلہ اللہ النار اسے دوزخ میں داخل کرنے تو علم شرعی طالبات بالخصوص مقصد یہ بنائیں کہ اللہ راضی ہو جائے وہ ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو ترجمہ ذالی کا یہ ایک لفظ بس اس کو ریاض کرنے تو اس لیے اللہ راضی ہو جائے اللہ کی رضا مقصود ہے ابو داوود تین ہدار چھے سو چونسٹھ پانچ منٹ ابھی رہتے ہیں پندرہ منٹ انشاءاللہ پورے کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاز رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغذ البلیغ من الرجال اَلَّذِي يَتَخَلَّلُوا بِلْحِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُوا الْبَقَرَةِ بِلَّا شُبَانَ اللَّهِ تَعْلَىٰ ایسے بلیغ آدمی سے بغض رکھتا ہے جیسے فصاحت اور بلاغت کا مستر ایک ایک لفظ پر دس دس لفظ بول دیتا ہے بڑا پڑا لکھ ہے جو اپنی زبان کو بل دیتا ہے بل دیتا ہے جیسے چارہ کھاتے وقت زبان کو گائیں بل دیتی ایسے لفظ بولتا ہے جو سر سے اوپر سے گزر جاتے ہیں سر کے اوپر سے رسول اللہ علیہ وسلم کی ناقہ اب عام آدمی کو کیا خبر ناقہ کیا ہوتی اونٹنی اب کہتے ہیں جی بڑے لفظ بھاری بولتا ہے سقیل الفاظ سقیل اردن ہمارے حافظ صاحب رحمہ اللہ جٹکی دیسی سادہ اردو ایسی جو دل میں اترے جو لفاظی کی بھرمار کر دیتا ہے فکروں پر فکریں بنائی جا رہے ہیں لوگوں کو چس تو آ رہی ہے اور اللہ کی اللہ کی نرازگی اتر رہی ہے لوگوں کو مدہ تو آ رہے ہیں ایسے اشعار جوڑی جا رہے ہیں ردیف قافیہ ملا ملا کر ایسے زبان کو بل دے کر نہیں مسئلہ صاف صاف بتلا دینا چاہیے اللہ کی نرازگی سے ہر شخص کو بچنا چاہیے پانچ ہزار پانچ نمبر امام ابو داود رحمہ اللہ اس کو لے کر آئے ہیں وآخر دعوانا اللہ